میں اپنی طرف سے لالچند ملی صاحب کی طرف سے اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ مقصود سیٹوں کے حوالہ سے کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے اور گزشتہ روز محترم چیف جسس صاحب نے میرے حوالے سے پوچھا اور کیونکہ قومی اسیملی کا اجلاس جاری تھا میں وہاں پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھ کی سرجری کا ایشو تھا لیکن آج کی ہیرنگ کی وجہ سے مجھے وہ سرجری بھی پوسپون کرنی پڑی یہاں پر کچھ اہم کوئسٹنز ہیں جو میں آپ کے سامنے ریز بھی کروں گا اور اس کے بعد انہیں آنسر بھی کروں گا سب سے پہلے یہ کہ یہ بات کہی گئی کہ کس طرح ایس آئی سی کے اندر جوائننگ ہوئی انشاءاللہ چیف صاحب ٹائم دیں گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ رات دس بجے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بلے کا کیس چل رہا تھا دس بجے کے قریب آپ نے بلے کا نشان اڑا دیا دو گھنٹے کے اندر ہم ایس آئی سی کے ٹکرز سندھ بلوچستان کے پی کے ساؤتھ پنجاب سینٹر پنجاب نورت پنجاب تک کیسے پہنچاتے الیکشن کمیشن کو صرف ایک حلقے کے ریزلٹ کمپائل کرنے کے لیے جہاں ان کے پاس انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہے جہاں ان کے پاس آر او کی فسیلٹی ہے اے آر او کی فسیلٹی ہے جہاں ان کے پاس پریزیڈنگ آفیسرز کی فسیلٹی ہے وہ اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے بہتر بہتر گھنٹے لیتے ہیں ہم دو گھنٹے میں کس طریقے سے ایس آئی سی کے ٹکٹ جمع کرواتے ہیں نمبر ٹو یہ کہا گیا کہ میں نے ایس آئی سی کی طرف سے انتخاب نہیں لڑا میرا فارم آج مگوایا گیا ہے وہ فارم انشاءاللہ آج کھولے گا اس کی اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میرے کاغذات نامزدگی میں میرے تین سیٹ جمع کروائے گئے تھے دو سیٹ جو میں نے واپس لی ہے جو تیسرا سیٹ موجود ہے اس کی ریسیونگ ہمارے پاس موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے سنی اتحاد کانسل بریکٹ میں الائنس پاکستان تحریک انصاف میں نے اپنے نومینیشر پیپرز میں یہ بات کلریفائی کر دی وہاں پر رات دس بجے کے بعد پولیس نے ہمارے وکالہ کو آرو کے دفتروں میں داخل نہیں ہونے دیا اس کے بعد میرا کیس زیادہ سٹرینج اس لیے ہے کہ سب سے پہلے مجھے بلے باز کا انتخابی نشان لارڈ کر دیا گیا حالانکہ نہ میرا ٹکٹ جمع ہوا نہ میں نے اپلائی کیا پھر اس کے دو گھنٹے کے بعد مجھے شٹل کوک کا انتخابی نشان لارڈ کر دیا گیا صبح چار بجے تک وہ شٹل کوک کا انتخابی نشان رہا چار بجے تیسری مرتبہ میرا انتخابی نشان تبدیل کر کے مینار کر دیا گیا میں روپوش تھا گزشتہ آٹھ ماہ سے ہمارے پہ نگران حکومت نے اور پنجاب پولیس نے اور دیگر اداروں نے جو وحشت و بربریت کا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا تھا ہمارے گھروں پر پولیس کھڑی تھی ہمارے آفیسز پر پولیس کھڑی تھی ہمارے کارکنان گھروں سے بفرور تھے میں خود نو ماہ سے وہ پہاڑی علاقوں کے اندر پہنچا ہوا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا فنڈامینٹل رائٹ ای سی پی نے ختم نہیں کیا اگر میں نے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنا ہوتا تو میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد لکھا ہوتا میرے کاغذات نامزدگی پر آزاد نہیں لکھا گیا اس سے اگلی بات یہ بات کہی جاتی ہے اور کل یہ بات کہی گئی کہ آزاد راکی نے خود کشی کی سنیت آت کونسل کو جوائن کر کے میں بسد احترام ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پلی یہ لی ہے کہ چونکہ ایس آئی سی نے انتخاب نہیں لڑا تو آزاد امید واران نے خود کشی کر لی بسد احترام بہترام چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک جملہ ارز کروں گا کہ جناب علی انتخاب اگر ایس آئی سی نے نہیں لڑا تو انتخاب بلے کا نشان واپس لینے کی وجہ سے پی ٹی آئی میں نے بھی نہیں لڑا اگر آزاد امید واران پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیتے تو پھر آپ نے یہ پوائنٹ ریز کرنا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی نے انتخاب نہیں لڑا جیسے سنیت آت کونسل نے انتخاب نہیں لڑا تو یہ خود کشی آپ دونوں صورتوں میں ہم سے کروانا چاہ رہے تھے اس کے بعد میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جس وقت یہ تمام معاملات ہو رہے تھے مجھے امید ہے کہ آج ہمیں چانس دیا جائے گا اور ہم بتلائیں گے کہ ہمارے کون سے فنڈامنٹل رائز جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا ہمارے بیسک ہیومن رائٹس کو اگنور کیا گیا ہمارے امید واران کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہمارے تجویز اور تائید کنندگان کو آر او کے آفیسز میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور خوش قسمتی سے اگر ہماری افٹ کے بعد کسی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے تو پھر ایک ایک حلقے کے اندر اپنی مرضی کے نشانہ دے دیئے گئے جنابے والا آپ نے فرمایا کہ ازاد امیدوار بلے کا نشان لے لیتے حضورے والا الیکشن کمیشن نے جو اویلیبل سیمبلز کی لس پروائیڈ کی تھی اس کے اندر بلے کا نشان موجود نہیں تھا اب آپ یہ پوچھیں گے الیکشن کمیشن سے کہ وہ بلے کا نشان کیوں موجود نہیں تھا پھر اسی طریقے سے کیا یہ کیا کہ جو امیدوار قومی اسیملی کا ہے اس کے نیچے صوبائی اسیملی کے حلقے میں دو یا تین حلقوں میں مختلف نشان لوٹ کر دیئے گئے پھر کنفیوجن کریئٹ کرنے کے لیے میرا نشان منار جو ہے وہ میرے چاروں امپی ایس کے حلقوں کے بیلٹ پیپر پہ بھی موجود تھا پھر میرے چاروں حلقوں کے امپی ایس کے بیلٹ پیپر کے اوپر میرا نشان ہونے کے ساتھ ساتھ ان چاروں کے نشان قومی میں میرے بیلٹ پیپر پر موجود تھے تو ایٹ واز ای ٹوٹل میلیفائیڈ انٹینشن کہ الیکشن کو ہم سے چورایا جائے لیکن قوم نے ڈھونڈ کر ووٹ عمران خان کے حمایت جی آفتہ عمید باران کو دے کر انہیں کامیاب کروایا ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہم نے اس کے اوپر ریزرو سیڈز جو لس جمع کروای گئی پنجاب کے اندر ہماری ریزرو سیڈز کی لس جمع ہی نہیں کی گئی اس کے اندر اپیل کی گئی الیکشن کمیشن ہو پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے اس اپیل کو انٹرٹین ہی نہیں کیا تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تمام دروازے انصاف دینے کے ہمارے اوپر بند کر دیے جائیں اور پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو ہم نے تو سارا کچھ کر دیا تھا تو میں آج جہاں پر بیسیکل ہی اس لیہا ہوں کمل بینٹ بھی آگئی ہیں کہ ہمارا کیس میرٹ کے اوپر ہے اور یہ بات بھی کلیریفائی ہے اگر سیونٹی ٹو آرز دیکھیں میں آپ کو ایک اور ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کوئی بھی رکنے پارلیمنٹ اگر انڈیپینڈنٹ جیتتا ہے تو وہ پورے ٹینیور میں کسی بھی ٹائم پہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے لیکن جو فرسٹ سیونٹی ٹو آرز میں جوائن کرنے کی شرط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو امیدوار سیونٹی ٹو آرز میں جوائننگ دے گا اس کا ووٹ ریزرف سیٹوں کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا جو آفٹر سیونٹی ٹو آرز جوائننگ دے گا اس کی جوائننگ تو ہو جائے گی پارٹی کی لیکن وہ اس کا ووٹ ریزرف سیٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو ہمارے تو تمام امیدواران نے جو ووٹ جو سیٹیفکیٹ ہے الیکشن کمیشن میں ویدن سیونٹی ٹو آرز جمع کروا دیئے تھے تو ان کا ووٹ جو ہے وہ مقصود سیٹوں کے لیے شمار کیا جانا یہ ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسیٹوشن ہے اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریزرف سیٹ اور یہ منورٹی کی سیٹ یہ ہمارا حق ہے اور ایک اور بات آخری عرض کر دوں باپ پارٹی کے تین امیدوار دوہزار اٹھارہ میں جیتے ہیں کے پی کے سے باپ پارٹی کے نہیں جیتے انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس جیتے ہیں باپ پارٹی کی کوئی ریزرف لسٹ کے پی کے کی صوبائی سملی کے لیے نہیں جمع کروائی گئی نہ کلیتوں کے لیے نہ خواتین کے لیے وہ جیتنے کے بعد یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جنابے والا ہم باپ پارٹی جوان کرنا چاہتے ہیں چونکہ پارٹی باپ ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کہتا آئیں آئیں سو بسم اللہ رولز ریگولیشنز ان آزاد انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس کو اللاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریزرف سیٹ کی لسٹ جمع کروائیں وقت گزرنے کے بعد ری شیڈیول کر کے وہ لسٹ جمع کرواتے ہیں جب وہ لسٹ جمع کرواتے ہیں تو تین سیٹوں کی اگینسٹ انہیں ایک خواتین کی مقصود سے ریزرف سیٹ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کے پی کے میں لوٹ کی جاتی ہے اسی طریقے سے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسیملی کے اندر اپنی منورٹیز کی لسٹ جمع کروانا بھول گئی تھی 2018 میں وہ کیس گیا ڈویزن بینچ کے پاس انہوں نے یہ کہا کہ آئین کی روح یہ ہے کہ متناسب نمائندگی ہر پارٹی کا حق ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ کسی بھی پارٹی کو متناسب نمائندگی کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے اس بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنی منورٹیز کی لسٹ دوبارہ جمع کروائیں پنجاب اسیملی کے لیے دوبارہ جمع کروائی گئی اور وہاں سے پھر ایم پی ایس جو ہیں پنجاب اسیملی سے منتخب ہوئے تو یہ وہ تمام حقائق ہیں جنہیں میرا خیالہ کے کنسیڈر کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹے ہمارا استحقاق ہیں اور یہ کسی مقصود ایجنڈے کی بنیاد پر کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے تینکیو وری مچ جی